بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب چینل پر تاریخ مطین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے سب سے پہلے آپ سے بہت درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں وزیراعظم عمران خان صاحب نے اپنی تین سالہ وزارت عزمہ کا اور پہلی وزارت عزمہ کا سب سے بڑا انٹرویو دیا ہے ٹی آر ڈی ورل کو ترک ٹی وی کو یہ انٹرویو دیا ہے وزیراعظم عمران خان نے اور اس انٹرویو میں عمران خان نے سب سے بڑا اعلان اپنی وزارت عزمہ کے اب تک کی اہد کا سب سے بڑا اعلان کیا ہے عمران خان نے اس میں کچھ پرابلمز ہیں کچھ چیزیں ہیں جن پر اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے عمران خان صاحب کا اس انٹرویو کا مکمل مطن اور باقی چیزیں سامنے آنا باقی ہے لیکن جو چیز سامنے آئی ہے ایک ویڈیو ہے اور یہ ویڈیو جو ہے وہ اس وقت ہر جگہ موجود ہے اس ویڈیو کا ڈیوریشن جو ہے وہ ہے ایک منٹ سانتالیس سیکنڈ دو منٹ سے کچھ کم کی یہ ویڈیو ہے اس ویڈیو میں عمران خان صاحب کچھ باتیں کرنے ہیں یہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے بعد اپنی گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا عمران خان صاحب کہتے ہیں in fact I think some of the پاکستانی تالیمان گروپس actually want to talk to our government for some reconciliation and we are in talks with some of the groups عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ گروپ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں ہم ان سے بات کر رہے ہیں سوال ہوتا ہے are you in talks with TTP کیا آپ لوگ کلدم تحریکے تالیبانی پاکستان سے بات کرنے ہیں عمران خان صاحب کہتے ہیں yes with some of them ہاں ان میں سے کچھ کے ساتھ there are different groups which form the TTP مختلف گروپس ہیں جن سے مل کر TTP بنی ہے yes we are in talks with yes some of them اور یہ عمران خان صاحب نے یہ بات کی کہ ان میں سے کچھ کے ساتھ ہماری بات چیت چلی ہے question ہوتا ہے on surrendering ہتھیار ڈالنے پر عمران خان صاحب کہتے ہیں you know on reconciliation process مفاہمت کے عمل پر بات ہو رہی ہے question ہوتا ہے are afghan طالبان helping you in this process کیا afghan طالبان طالبانے پاکستان اور some groups of the TTP to lay down their arms کہ بات چیت چل رہی ہے مزاکرات چل رہے ہیں کہ قد ادم تحری کی طالبانی پاکستان کی لوگ ہتھیار ڈال دیں ہتھیار ڈال دیں عمران خان صاحب کہتے ہیں yes and then we forgive them جی ہاں اور پھر ہم انہیں معافی دے دیں گے and they become normal citizens اور پھر وہ عام شہری بن جائیں گے اگر وہ ہتھیار ڈال دیں گے تو ہم انہیں معافی دے دیں گے اور وہ عام شہریوں کی طرح رہ سکتے ہیں پھر سوال ہوتا ہے this is quite a revolution prime minister عمران خان یہ تو ایک بہت بڑا اعلان کرنا ہے آپ عمران خان صاحب so you are expecting some sort of deal to come out between the TTP and government of Pakistan تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک معاہدہ ہو جائے گا TTP کے درمیان حکومت پاکستان کے درمیان عمران خان صاحب کہتے ہیں I repeat I do not believe in military solutions میں ایک بار پھر بتا دوں کہ میں فوجی طاقت کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کا قائل نہیں ہوں I am anti-military solutions میں military solutions کے خلاف ہوں طاقت کے ذریعے مسائل کے حل کے خلاف ہوں so I always believe as a politician that the political dialogue is the way ahead میں نے ہمیشہ یقین رکھا ہے کہ مذاکرات ہی آگے بڑھنے کا رستہ ہیں which I always believe was the case in Afghanistan اور Afghanistan کے بارے میں بھی میں ہمیشہ یہی سمجھتا تھا اس کے بعد سوال ہوتا ہے so why the TTP is attacking پاکستانی security forces if they are talking to you trying to reach a negotiated settlement Imaran خان صاحب سے سوال ہوتا ہے کہ اگر وہ ایک مزاقرات کے ذریعے حل پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر وہ آپ کی security forces پہ حملے کیوں کر رہے ہیں تو Imaran خان صاحب اس کا جواب دیتے ہیں کہ spate of attacks ہے I think that was just a spate of attacks but we are talking we might not reach at some sort of conclusion in the end ممکن ہے کہ ان کا کوئی نتیجہ نہ نکلے لیکن ہم بات کرنے ہیں ہم لوگ کی ایک لہر ہے اس وقت یہ Imaran خان صاحب کی گفتگو کا وہ حصہ ہے جو اس وقت میڈیا پر چل رہا ہے زیرے بحث ہے سوشل میڈیا پر ٹیلیویجن چینلز پر یہ گفتگو Imaran خان صاحب کی اس وقت آپ کو flash ہوتی ہوئی نظر آرہی breaking news کی صورت میں یہ Imaran خان صاحب کا سب سے بڑا اب تک انٹریویو سب سے بڑا اعلان ہے میرا problem یہ ہے کہ Imaran خان صاحب نے کیا ان ماں سے بات کی ہے ان ماں سے بات کر لی ہے ان کے باپ سے بات کر لی ہے ان خاندانوں سے بات کر لی ہے ان کے بہن بھائیوں سے بات کر لی ہے کیا اجازت لے لی ہے کیا ان زخمیوں سے بات کر لی ہے جو آج جن میں سے آج کئی جو ہیں وہ معذور ہیں کیا بات کر لی ہے اگر کر لی ہے تو ہمیں reaction کیوں نظر آ رہا ہے اگر کر لی ہے تو ہمیں پتہ کیوں نہیں ہے اگر کر لی ہے تو ہمیں یہ بات Imaran خان کے ترک ٹی وی سے ہو جانے والے ایک سوال کے نتیجے میں ترک ٹی وی سے کیوں پتا چلتی ہے کیا ہم اتنے بے وقت ہیں اتنے گئے گزرے ہیں کہ ہمارا پرائم منسٹر ہمیں یہ بات خود نہیں بتاتا ہم اس تبدیلی کے پرائم منسٹر سے تبدیلی جاتے ہیں پہلے والے فیصلے کرتے تھے کہتے تھے مارو بے شرموں کی طرح کہتے تھے مارو ڈرون اٹیک کرو اور اس کے بعد ہم شور مچائیں گے اپنی پارلیمان میں کہیں گے غلط ہو رہا ہے اور اس کے بعد چپ ہو جائیں گے تم پھر مارنا ان میں اور ان میں فرق ہونا چاہیے تو عمران خان اگر بات کر رہے ہیں تو عمران خان کا بات کرنے کا اختیار نہیں ہے یہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کے بات کرنے کا اختیار نہیں ہے یہ اختیار ہے پاکستانی قوم کا جس کی نمائندگی کرے گی تمام پارلیمان یہ پاکستان کی پارلیمان کا اختیار ہے یہ پاکستان کا اختیار ہے میں سپورٹ کرتا ہوں عمران خان کو لیکن یہ عمران خان کا اختیار نہیں ہے اور نہیں ہونا چاہیے بات کریں ان فوجیوں سے بات کریں اس ماں سے جس کا جوان بیٹا جو ہے 27 برس کا کل ہی شہید ہوا ہے ایسے ہزاروں جوان شہید ہوا ہیں پاکستان نے اسی ہزار جانے دی ہیں ہم نے سینکڑوں عرب کا مالی نقصان اٹھایا ہے تو ہم ان لوگوں سے بات کریں ان کو معافی دیتے ہیں اور اس کا نتیجہ پھر اس کے بعد بہت آگے جا کر ہمیں پتا چلیں اور وہ ہتھیار ڈالنے ہم کس چیز پر بات کریں اس کی تمام تر تفصیلات اس قوم کے سامنے آئیں یہیں اسی مرحلے پر آئیں یہ باتچیت افغانستان میں ہو رہی ہے یہ باتچیت پاکستان کی پارلیمان کی اجازت سے ہونی چاہیے پاکستان کی اجازت سے ہونی چاہیے یہ باتچیت کن شرائط پر ہو رہی ہے اس کی تمام تر تفصیلات پاکستانی قوم کے سامنے رکھی جائیں ہمیں تب نہ پتا چلے جب یہ مذاکرات ہو چکے ہوں اور ہم عام معافی دے چکے ہوں ہمیں اس سے پہلے پتا چلے اور یہ قوم اپروف کرے کہ یہ مذاکرات ان شرائط کے ساتھ ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے یہ مذاکرات یوں ہی ہو جائیں پارلیمان سے بالا یہ مذاکرات یوں ہی ہو جائیں ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے پیارے کھوئے ان سے بالا تو یہ نہ مجھے قبول ہے نہ میرا یقین ہے کہ اس قوم کے بہت ساری لوگوں کو قبول ہوگا عمران خان تبدیلی کے وزیراعظم ہیں ہمیں تبدیلی نظر آنی چاہیے عمران خان کے فیصلے میں اور روایتی سیاستدانوں کے فیصلے میں ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے ڈیوی لوگ میں